حضرت علی اکبر کربلا کے میدان میں جہاں ایک طرف نو لاکھ کا یزیدی لشکر اور دوسری طرف صرف اکیلا حضرت علی اکبر علیہ السلام حضرت علی اکبر نے ان نو لاکھ سپاہیوں سے تو مقابلہ کیا لیکن اس لشکر میں چھے پہلوان ایسے بھی موجود تھے جو کہ ایک پہلوان ایک ہزار فوج کی طاقت رکھتا تھا اور عرب کے بڑے بڑے بہاتروں میں شامل تھے وہ عمر ابن سعید کے کہنے پر حضرت علی اکبر کے مقابلے میں آئے حضرت علی اکبر نے ان سبی فوج کے ساتھ مقابلہ کیا اور ان چھے پہلوانوں کو بھی واصل جہنم کر دیا لیکن کیسے حضرت علی اکبر علیہ السلام کے مقابلے میں کتنے کتنے سپاہی اور کتنی کتنی بار آئے تھے اور آپ کے ہاتھوں کتنے دشمن واصل جہنم ہوئے یہ پورا واقعہ تفصیل سے میں آپ کو اسی ویڈیو میں بتاؤں گا تمام اصحاب اور انصار باوفا کی شہادت کے بعد بنی حاشم کی باری آئی ان کے میدان میں جانے سے پہلے خود حضرت امام حسین علیہ السلام نے جانے کے لیے آمادہ ہو گئے تو ان نوجوانوں نے امام علی مقام کے گرد گہرہ ڈال دیا اور حضرت کے پاؤں پر اپنے پاؤں کو گرا دیا اور عرض کیا آپ کے قدموں کی خاک پر قربان ہو جائیں جب تک ہم میں سے ایک بھی زندہ ہوگا آپ کو میدان میں نہیں جانے دیں گے ان تمام جوانوں میں سے سب سے زیادہ دکھی دل تھے اور امام کی گربت پر ترپ رہے تھے وہ آپ کے رشید جوان دلیر فرزنت حضرت علی اکبر علیہ السلام تھے انہوں نے اپنا سر بابا کے قدموں پر رکھا اور عرض کیا اے میرے مظلوم بابا اللہ مجھے لکتا بھی آپ کے بعد زندہ نہ رکھے آپ ایک گھنٹہ سبر کریں اپنی جنگ کو موقر کریں تاکہ میں آپ پر جان قربان کرلوں پھر آپ کی جو مرضی ہو وہی کرنا جب امام حسین علیہ السلام نے اس انداز میں بیٹے کی بات سنی تو رنگ تبدیل ہو گیا اور طبیت مرجہ گئی حضرت علی اکبر علیہ السلام کے سر کو قدموں سے اٹھایا اور اپنے سینے سے لگایا اور پاک خوبصورت چہرے پر بوسے دیئے اور گریہ کرتے ہوئے فرمایا علی بیٹے کیا سوچ رہے ہو کیا چاہتے ہو جناب علی اکبر علیہ السلام نے عرض کیا بابا اب زندہ رہنا میرے لئے حرام ہو گا امام حسین علیہ السلام نے بیٹے کو پھر سینے سے لگایا اور بوسا دیا پھر جناب علی اکبر علیہ السلام نے شدید اسرار کے ساتھ جہاد کرنے کا آزان چاہا یعنی جب آزان جہاد لینے میں بہت مبالغہ کیا اور شدید جزے کی جبکہ وہ پیاسے بھی تھے تو امام حسین علیہ السلام نے انہیں اجازت دے دی لیکن امام علیہ السلام اس وقت حیرت زدہ تھے جب اجازت مل گئی تو جناب علی اکبر علیہ السلام بہت خوش اور متمین ہوئے اور میدان جانے کی تیاری کی جب امام نے بیٹے کو جنگ کی تیاری کرتے دیکھا تو اپنے عزیز کو پاس بولایا اور خود اپنے ہاتھوں سے جنگ کا لباس پینایا یعنی امام علیہ السلام نے اپنے فرزند دل بند کے جسم متحر پر جنگ کا اصلہ پینایا زرہ پینای کمر بند جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا کمر پر باندھا سر پر ایک فولادی خود رکھا مصری تلوار دی اور برک رفتار عقاب پر سوار کیا اب فرمایا کہ بیٹا جاؤ اور اہل حرم سے الودا کر کے آؤ حضرت علی اکبر علیہ السلام روتی آنکھوں سے قیام میں آئے اور آواز دی اہل بیت نے جو ہی حضرت علی اکبر علیہ السلام کی آواز کو سنا اور ستاروں کی طرح اپنے قیام کے برج سے نکلے اور جناب علی اکبر علیہ السلام کے رخصاروں کی شمع کے گرد پروانوں کی طرح جمع ہو گئے پھر حضرت علی اکبر علیہ السلام کی جنگ کی تیاری دیکھ کر قیام سے رونے کی آوازیں بلند ہوئی پوپیاں بہنیں سب چھوٹے برے زیارت علی اکبر علیہ السلام کے لیے اکٹھے ہو گئے اور جناب علی اکبر کے گھورے کے ارد گرد ہو گئے شہزادہ علی اکبر علیہ السلام نے اہل بیت کو تسلیہ دے کر الودا کہا اور میدان کی طرف آئے حضرت علی اکبر علیہ السلام اٹھارہ سال کے جوان تھے اور چہرہ آفتابی خلق اور خلق میں شبیع پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے جب آپ میدان میں آئے تو ان کے رخصاروں کی شما سے میدان نے جنگ منور ہو گیا اور ابن سعید کا لشکر جمال اکبر علیہ السلام دیکھ کر اس قدر حیران ہوا کہ ابن سعید ملون سے سپاہی پوچھنے لگے کہ اے ظالم تو ہمیں ایسے خوبصورت جوان کے لیے جنگ کے لیے لیا ہے جب عمر سعید نے دیکھا کہ شہزادہ اکاب کے گھورے پر سوار ہے تو کہا کہ یہ امام حسین علیہ السلام کا بیٹا ہے جو شکل و صورت میں شبیع پیغمبر ہے روایت میں ہے کہ جب اہل مدینہ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شوق غالب آجاتا تو آپ جناب علی اکبر کے چہرے کی زیارت کرتے اور جب رسول پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انداز کلام کو سننے کا شوق مجبور کرتا تو شہزادہ علی اکبر کا کلام اور گفتگو سنتے اس پاکیزہ شہزادے نے میدان میں گھورے کو جولان دی اور پھر یہ رچس پرہا میں علی ابن الحسین بن علی ہوں اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقرباں ہیں حضرت علی اکبر علیہ السلام بڑھی شان سے میدان میں آئے اور مبارزہ تلبی کی لیکن کوئی بھی لشکر سے باہر نہ نکلا بار بار مبارزہ تلب کرنے کے باوجود کوئی نہ آیا پھر شہزادے نے خود ہی لشکر پر حملہ کر دیا اور میمنہ ومیسرہ اور قلب لشکر کو ایسا درم برہم کر دیا کہ دشمن کے سپاہی آگے سے بھاگ رہے تھے اور الامان الامان کی آوازیں دے رہے تھے شہزادہ علی اکبر علیہ السلام واپس بابا کے پاس آئے اور عرض کیا بابا جان مجھے پیاس نے مار دیا ہے اور لوہے کے ان ہتھیاروں نے مجھے آزردہ کر دیا ہے کیا پانی کا ایک گھونٹ مل سکتا ہے اگر ایک گھونٹ مل جائے تو میدان لشکر سے صاف کر دوں امام حسین علیہ السلام نے فرمایا بیٹا میرے قریب آؤ جناب علی اکبر علیہ السلام قریب آئے تو امام حسین علیہ السلام نے بیٹے کے لبوں اور موں سے خاک ساف کیا اور حضرت رسول پاک کی انگوٹھی بیٹے کے موں میں رکھ دی تاکہ چوستے رہیں اور تشنگی سے تسکین مل جائے حضرت علی اکبر دوبارہ میدان میں آئے اور مبارزت طلب کیا ابن سعید نے تارک بن شبس کو بیجا کہ جاؤ اور حسین علیہ السلام کے بیٹے کا کام تمام کر دو تاکہ ابن زیاد سے تمہیں رکا اور موصل کی حکومت لے کر دوں تارک نے کہا کہ مجھے یہ ڈر ہے کہ میں فرزند رسول کو بھی قتل کر دوں اور تو اپنا وعدہ بھی پورا نہ کرے عمر سعید نے قسم کھائی کہ وعدہ وفائی کروں گا اور یہ میری انگوٹھی لے لو اور زمانت کے طور پر رکھ لو تارک نے عمر سعید کی انگوٹھی کو پین لیا رکا اور موصل کی حکومت کی لالچ میں جناب علی اکبر علیہ السلام سے جنگ کرنے آگئے یہ مکمل اسلاح سے مسلح تھا اس نے پہلے نیزہ سے شہزادہ علی اکبر پر وار کیا شہزادہ نے اس کے وار کو رد کر دیا رد کرتے ہوئے اپنا نیزہ اس کے سینے پر ایسا نیزہ مارا کہ وہ بالشت پشت ملون سے باہر نکل آیا تارک گھوڑے سے زمین پر گرا تو شہزادہ نے اپنے اکاب نامی گھوڑے سے اسے روند دیا جس سے اس کے بدن کے عزا ٹوٹ گئے پھر اس کا بیٹا عمر بن تارک آیا تو وہ بھی اسی انداز سے باپ سے ملحق ہو گیا پھر تارک کا دوسرا بیٹا تلہا بن تارک اپنے باپ اور بھائی کے گم میں آگ کے شولے کی طرح جوش مارتا ہوا لپکا اور شہزادہ کا گریبان پکر کر اپنی طرف کھینچا تاکہ آپ گھوڑے سے گر پریں لیکن اسداللہ کے فرزند کا ہاتھ ملون کی گردن میں ایسے آیا کہ اس کی گردن کی رگوں اور ہڈیوں کو توڑ دیا اور زین سے زمین پر دے مارا یہ دیکھ کر لشکر میں ہائے ہائے کی آوازیں بلند ہو گئی اور شہزادہ کی طاقت حیبت اور شوکت کے پیش نظر لشکر کفر کے قدم اکھر گئے عمر سعید خوف زدہ ہو گیا اور مصرہ بن غالب سے کہا کہ تم جاؤ اس حاشمی نوجوان کو شکست دو مصرہ مقابل میں آیا تو شہزادہ نے نیزہ سے حملہ کیا اور دادا علی علیہ السلام کی طرح نعرہ بلند کیا جسے تمام لشکر خوف زدہ ہو گیا کیونکہ حضرت علی اکبر کو اپنے بابا اور دادا سے شجاعت ورسے میں ملی تھی مصرہ جان کے خوف سے اور شہزادہ کی حیبت سے گھبرا گیا شہزادہ نے اپنی تلوار سے اس کے نیزے کو کاٹ دیا جب مصرہ نے تلوار اٹھائی اور حملہ کرنا چاہا تو شہزادہ نے اللہ اور رسول کا نام لے کر اس کے سر پر تلوار سے ایسے وار کیا کہ ذین تک چیر دیا اور اس کے دو ٹکرے کر دیئے جب دونوں ٹکرے زمین پر گرے تو دشمنوں کے لشکر سے ہائے ہائے کی آوازیں بلند ہوئی عمر بن سعید نے محکم بن طفیل اور ابن نوفل کو بلائیا اور ہر ایک کو ہزار ہزار سپاہی دے کر شہزادہ کے مقابلے کے لیے روانہ کر دیا یہ دونوں سردار ہزار کا لشکر لے کر آئے اور حملہور ہو گئے شہزادہ نے ان کا حملہ بھی رد کر دیا اور پھر ان پر حملہ کیا اور ایسا شدید حملہ کیا کہ یہ دو ہزار کا لشکر فرار ہونے پر مجبور ہو گیا شہزادہ علی اکبر علیہ السلام نے ان کا تاقب کرتے کرتے لشکر تک جا پہنچے آپ بوکھے شیر کی طرح ان کو قتل کرتے رہے اس قدر قتل کیا کہ لشکر میں شور بلند ہوا اور پورے لشکر نے حملہ کر دیا ہر طرف سے مارو مارو کی آوازیں آ رہی تھی اسی شور گل میں جناب حضرت علی اکبر علیہ السلام کی آواز امام حسین علیہ السلام کے کانوں تک پہنچی اس وقت حضرت امام حسین علیہ السلام کبھی اٹھتے اور کبھی بیٹ جاتے اور فرماتے تھے اکبر تیرا بابا تیرے زور بازو پر قربان لشکر نے ہر طرف سے حملہ کر دیا تھا لیکن شہزاد علی اکبر علیہ السلام کے سامنے جو آتا وہ بچ کر نہ جاتا اس حملے میں شہزادے نے ایک سو اسی ملونوں کو واصل جہنم کیا لیکن زخم زیادہ لگ چکے تھے اور پورا جسم زخمی ہو گیا تھا چنانچہ زخموں کی قسرت پیاس کی شدت اور جنگ کی حدت سے اس شیر خدا کے ہاتھوں کی حرکت میں زوف اور کمزوری آنے لگی ایک مرتبہ پھر لشکر سے نکل کر بابا کی خدمت میں آئے اور عرض کیا بابا پیاس نے مجھے بہت کمزور کر دیا ہے کچھ پانی ملنے کی امید ہے کہ پانی پی کر کچھ طاقت حاصل کروں اور دشمنوں سے پھر جنگ کروں امام حسین علیہ السلام نے اپنے جوان بیٹے کو کوئی جواب نہ دیا البتہ فرمایا بیٹا میں شرمندہ ہوں کہ تجھے اس حال میں پانی نہیں دے سکتا بس اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا ارک آلود چہرے کو بوسا دیا اور فرمایا میرے جگرگوشے اے میرے میوائے دل میرے دل کی تھنڈک اور سکون تھوڑا سبر کرو آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جام سے سہراب کریں گے اس بشارت پر شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کے دل کو خوشی محسوس ہوئی اور سکون ملا آپ تازہ دم ہو کر پھر میدان میں آگئے اور حملہور ہوئے یزیدی لشکر نے حضرت علی اکبر پر ایک ساتھ حملہ کر دیا جس سے حضرت کو بہت زیادہ زخم آگئے اس کے باوجود ایک کثیر گروہ واصل جہنم کیا جب پیاس کی شدت نے حملہ کیا تو پھر بابا کے پاس آئے اور پانی مانگا حضرت امام حسین علیہ السلام نے محض تسلیہ دی امام حسین علیہ السلام نے جب بیٹے پر شدت پیاس کے اثر کو دیکھا تو فرمایا میرے بیٹے تیرے باپ پر یہ کس قدر گراں ہے کہ آپ اسے بلائیں اور وہ جواب نہ دیں آپ ان سے فریاد کرتے ہیں اور فریاد رسی نہیں کرتے بیٹا اپنی زبان باہر نکالو جناب علیہ السلام نے اپنی خوشک زبان نکالی تو امام حسین علیہ السلام نے حضرت علیہ السلام کی زبان کو اپنے موں میں رکھ لیا کہ شاید پیاس کی کمی ہو جائے لیکن پیاس کی کمی نہ ہوئی پھر حضرت نے انگوٹھی جناب حضرت علیہ السلام کے موں میں رکھ لی پیاس کم نہ ہوئی آخر کار فرمایا بیٹا تمہارے لیے اب دنیا کا پانی ختم ہو چکا ہے اب جاؤ اور شام سے پہلے اپنے نانا سے کوسر پر سہراب ہو جاؤ جناب حضرت علیہ السلام مایوس ہوئے اور میدان کی طرف لوٹے شہزادہ علیہ السلام کی جنگی قواہد کے مطابق گرج کر حملے کر رہے تھے اور کشتوں کی پشتیں لگا رہے تھے حضرت علیہ السلام کے چہرے پر پسینہ تھا اور رکسار مخمل کے پھول کی طرح سرک ہو گئے تھے اسی دوران میں ایسی جگہ حملہ کرتے ہوئے گزرے جہاں مرتب بن منخز خیمے گاہ میں کھرا تھا اسی ملون نے زہر آلودہ تلوار ایسے زور سے سر پر ماری کہ آبرو تک زخم ہو گیا ابھی اس زخم سے آسودہ نہیں ہوئے تھے اسی مرتب بن منخز نے آتشیں فشاں نیزہ شہزادے کے پہلو میں مارا جس سے آسمان ولایت کا یہ چاند زین پر سنبھل نہ سکا شہزادے نے گھورے کی گردن میں باہیں ڈال دی جب لشکر نے حضرت علی اکبر علیہ السلام کی یہ حالت دیکھی تو بھاگتے ہوئے قریب آ گئے اور شہزادے کا محاصرہ کر لیا اور تلواروں سے آپ کے جسم کے ٹکرے ٹکرے کر دیئے ایک ملون نے زہر آلودہ تیر شہزادے کے حلق میں مارا جس سے شہزادے کی توانائیاں ختم ہو گئی ایک ہاتھ سے ڈھال اور دوسرے ہاتھ سے تلوار گر گئی شہزادے نے گھورے کی گردن میں باہیں ڈال دی تاکہ گھورا قیام کی طرف لے جائے ہر طرف سے لشکر کی کسرت تھی اور گھورا قیام کا راستہ بھٹک گیا تھا بجائے قیام کی طرف جانے کے دشمنوں کے لشکر میں چلا گیا جہاں سے گھورا گزرتا ہر ملون تلوار کا وار کرتا بلکہ جس ملون کے ہاتھ میں جو کچھ تھا وہ مارتا یزیدی لشکر نے اس قدر مارا کے انہوں نے شہزادے کے ٹکرے ٹکرے کر دیئے جو ہی جناب حضرت علی اکبر علیہ السلام زین سے زمین پر آئے تو بابا کو پکارا بابا میرا سلام مجھے نانا نے سہراب کر دیا مجھے ناناединوں کے خواهر جو گزر جو گزر جو ہم مجھے نانا جو گزر جو گزر جو گزر جو گزر موسیقی